پوری اقوام کا جو انبیاء جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں پڑھ لیں ان کو انبیاء ان کی قوموں نے جرم کیے جرم کرنے کے بعد جو نبیوں سے باقے ہیں جو اللہ رسول سے باقے ہیں ان پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا ہے پتھروں کی بارش آگ کی بارش زمین کو کھولا ہے اندر دنسا دیا ہے پڑھیں پورے انبیاء کی قوموں کے احوال کو ان کا مطالعہ کر لیں جو قومیں اللہ رب العزت سے باقی ہیں توبہ استغفار سے باقی ہیں معافی سے باقی ہیں ان پر عذاب آیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بار میں پڑھ لیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہوں نے کیا کیا جب اللہ رب العزت کا عذاب منڈرانے لگا نا تو وہ باقے نہیں وہ فوراں سجدے میں گر گئے جو ہی سجدے میں گرے وہ عذاب جو آ چکا تھا وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ چلا گیا تو اب ہمیں بھاگنا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی ذات سے بھاگنا نہیں ہے اللہ کے رسول سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے اب بھی ہمارا رجوع توبہ تو ہم کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں ہم استغفراللہ استغفراللہ کی رٹ لگا رہے ہیں لیکن ہمارا من ابھی اندر تک اندر سے توبہ نہیں کر رہا اپنی ہم قیفیت دیکھیں نا جو توبہ کرنے والی قوم ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس کڑے امتحان کے وقت بھی تجارت ہو رہی ہے وہ ماسک جو موں پر پہنے والی ضرورت ہے اس وقت قوم کی وہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں کتنے وہ نااکبت اندیش ہیں کہ اس وقت بھی وہ تجارت کر رہے ہیں اپنے من کا سوچ رہے ہیں اپنے پیٹ کی سوچ رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت سارے دروازے کھول دیے جاتے مخلوق کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے محلے داروں کے لیے اپنے شہر داروں کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے یہ اشیاء پڑی ہوئی ہیں ہم مل کر استعمال کریں گے چاہیے تو یہ تھا لیکن ہوا کیا ہے کہ وہ ماسک جو دس پندرہ ربے کا ملتا ہے اس کی قیمت آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ضرورت کی چیزوں کو زخیرہ کر دیا گیا ہے جب اس طرح کے معاملے ہوں گے پھر کہیں ہم عذاب بھی ٹال جائیں مسئیبتیں بھی دور ہو جائیں تو پھر یہ ہماری سوچ ہے ہوگا نہیں اس طرح پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ وہ اشیاء جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو اتنا مہنگا کر دیا کہ دو دو گناہ چار چار گناہ زیادہ قیمتیں بڑھا دیا گیا ایک ربے کی چیز ہے تو پانچ ربے کی کر دی گئی ہے یہ مسلمانوں کی حالت ہے یہ ہماری حالت نہیں ہے توبہ کی توبہ کیا ہے سر زبان کے کہنے سے توبہ نہیں ہے عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں آپ مشرد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص آیا جلدی جلدیس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد توبہ کر کے تو اٹھ کر جائے لگا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے پاس دوسرے ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا یہ جو شخص کر کے گیا ہے یہ قذاب لوگوں کی توبہ ہے جو قذاب ہیں جو اٹھے لوگ ان کی توبہ ہے یہ سچے لوگوں کی توبہ ایسی نہیں ہوتی سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ توبہ تا نسوحہ کیا ہے سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے کہ جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ جب نکل جائے تو وہ دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا تھنوں کے اندر وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا جب دودھ دو لیا جائے دودھ نچوڑ لیا جائے دودھ نکال لیا جائے جانوروں کے تھنوں سے تو وہ دودھ جس طرح واپس نہیں جا سکتا اس طرح جب کوئی بندہ مومن کوئی سچا مومن توبہ کرتا ہے تو جس گناہ سے وہ توبہ کرتا ہے اس گناہ کے طرح واپس نہیں لوٹتا وہ یہ سچے لوگوں کی توبہ ہے موسیقی